السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیسی لیوٹیوب چینل دہلی میں نمازیوں پر تشدد اسلامی فوبیا کا مظہر جمعیت علماء ہند کے صدر نے امید شاہ کو لکھا خد شمال ہند کے اندر لوگ میں جمعے کی نماز کے دوران پولیس افسر کی نفرت سے بھری کارروائی اور عین نماز میں لوگوں کی پٹائی پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے کہا ہے کہ اس طرح کے عمل سے عالمی سطح پر ملک کی شنافت کافی خراب ہوگی مولانا مدنی نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ حکومت ہند اور دہلی کے ال جی کو خط لک کر قصور وار پولیس افسر کو ہر طرح کی ذمہ داری سے سبکدوش کرنے کا مطالبہ کیا ہے مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ پولیس کے غیر اخلاقی رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلامی فوبیا کے مرض میں مبتلا ہے اور فرقہ پرست طاقتوں کی سوچ سے متاثر ہے اس لئے فکری اصلاح کے ساتھ اس کو اپنے کام کے تعین ذمہ دار ہونے کی ٹریننگ دیا جانا نہایت ضروری ہے مولانا مدنی نے اپنے مکتوب میں وزیر داخلہ کو متوجہ کیا ہے کہ ایسے واقعات جن میں قانون نافذ کرنے والے افراد مجرم کا کردار ادا کرتے ہیں متاثرہ کمیونٹی پر دیر پہ برے اثرات ڈالتے ہیں نیز ملک کے دشمنوں کو عالمی سطح پر ملک کی ساکھ کو داغدار کرنے کا موقع بنتا ہے مولانا مدنی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لا آنڈ آرڈر کی بحالی کے لیے پولیس کو اپنا فرض نبھانا چاہیے لیکن مذہبی معاملات سے نمٹنے میں احتیاط نہایت ضروری ہے مولانا مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ میں آپ کو فوری طور پر متوجہ کرتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت جاری کریں کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دیں خواہ ان کا مذہبی پسے منظر کچھ بھی ہو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے ان کی جانوں اور ان کی آزادیوں کا تحفظ گیا جائے اور فرقہ پرست اور ملک کو توڑنے والی طاقتوں کا آلائے کار بننے والے پولیس افسران پر سخت کار روائی کی جائے مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں آپ کی فوری اور فیصلہ کن اقدام سے نظام انصاف پر اعتماد بحال ہوگا اور ملوث پولیس افسران کی جواب دہی کو یقینی بنایا جائے گا تو ناظرین اکرام اس خط کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں